اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کے پٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اس سے میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے گی اسلام علیکم ویڈیوز بیلکم بیک ٹو مائی چینل فیری لائف ان سعودی عربیا کیسے ہیں ٹھیک ہیں کافی دنوں کے بعد جہاں میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے پھر سے آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا پھر سے آپ سے باتیں ہوں گی آپ لوگ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں گئی ہوئی تھی عمرہ پرفارم کرنے کے لیے اور فائیو ڈیز کے لیے گئی تھی میں اور مسجد نبی بھی گئی تھی کیونکہ میری امی وہاں پر آئی ہوئی تھی میرے بابا وہاں پر آئے ہوئے تھے تو ان سے بھی ملاقات کرنی تھی اور شکر الحمدللہ میں نے اپنا پہلا عمرہ جو ہے وہ پرفارم کر لی ہے یقین معنی میں بیان نہیں کر سکتی کہ کتی خوشی ملتی ہے وہاں جا کر اور کتی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے فرسٹ عمرہ اپنا پرفارم کر لیا وہ بھی اپنے ہزبنڈ کے ساتھ اور آپ لوگ کے لیے بھی میں نے بہت بہت ساری دعائیں کی تھی جنہوں نے مجھے کومنٹ میں لکھا تھا ان سب کے لیے میں نے ان کا نام لے کر سپیشل ان کے لیے دعا کیا ہے اور آپ لوگ کو اپنے عمرہ کی ویڈیوز بھی دکھاؤں گی عمرہ کی تو نہیں ہے لیکن وہاں پہ جو میں ریکارڈ کر سکی ہوں تو وہ میں آپ لوگ کو منظر دکھاؤں گی اور اللہ آپ سب کو بھی عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے آمین اور رات کو بارہ بجے پہنچ گئے تھے تو نیکس دے یہ مورننگ کی جو ویڈیو تھوڑی سی میں نے شوٹ کی تھی ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا راستے سے جو ہم لوگ چیزیں لی تھی وہی ہم لوگ ناشتے میں ہم لوگ کر رہے تھے چائے میں نے بنائی تھی ساتھ میں گھر میں ایک پڑے ہوئے تھے ایک ہی پڑا تھا وہی وائل کر دیا اور ساتھ میں بسکٹ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں دکھائے ہیں یہ ون ریال کا ون ملتا ہے یہ بسکٹیں اور کچھ رستے میں جو ہم لوگ ایٹم لیتے ہیں بسکٹ ہو گئے نمکو ہو گئی اس طرح کی چیزیں تو وہ تھی وہ بس ہم لوگ نے چاہے صبح ناشتے میں کی ہیں اور پھر میڈیو پر ناشتہ کر کے چلے گئے تھے آفیس اور میں نے اپنی ساری بہنوں کے لیے بہت بہت ساری دعائیں کی ہیں اپنے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں وہاں پر میں زیادہ ریکارڈنگ تو نہیں کر سکی کیونکہ وہاں پر آپ جاتے ہی موبائل بھول جاتے ہیں دنیا کی ہر چیز بھول جاتے ہیں بس عبادت میں لگ جاتے ہیں تو یہ موقع بار بار نہیں ملتا انسان کو تو میں نے بھی بس وہی کیا عبادت کیا تو زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر سکی لیکن جتنی ریکارڈنگ میں کر سکی ہوں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ولوگ میں عمرہ ولوگ اور یہاں سے جو جانے کا سفر تھا یہ وہ سارا جو ہے وہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی اور اس کے بعد میں نے ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کر دی تھی جب میری ہسپنڈ آفس چلے گئے تھے دریف میں بہت زیادہ سردی پڑ گئی ہے مجھے اندازہ نہیں تھا ہم لوگ جب مکہ گئے تھے وہاں کا موسم ہاں ایک اور میری بہن نے پوچھا تھا کیا مجھے بتانا کی وہاں کا موسم کیسا ہے تو وہاں کا موسم بہت زبردست ہے نہ ہی سردی ہے نہ ہی گرمی ہے مطلب فل بہت اچھا موسم آپ جائیں گے بہت انجوائے کریں گے وہاں پہ ونٹر کی کلوت نہ لے کر جانا سمپل جو گرمیوں میں پہنتے ہیں وہ ہی چل جائیں گے تو وہاں کو موسم بہت اچھا تھا یقین مانے اور جیسی ہم لوگ تو ریف میں انٹر ہوئے ہیں تو فل سردی تھی ہم لوگ فل پرشان ہو گئے کہ اب بھی تو ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا جو سیٹی ہے وہ بہت تھنڈا ہے بہت زیادہ تھنڈا ہے تو اس لیے پھر اس کے حساب سے ہم لوگوں نے چیزیں بھی پرچیس کرنی تھی ختم ہوئی پڑی تھی میرے ہزبن نے اپنی کیپ بہر لینے تھی گلکس بہر لینے تھی اور یہی تو سیزن ہوتا ہے ڈرائی فروٹ کھانے کا تو ڈرائی فروٹ ہم لوگ لیا ہے تھے بلکہ ہمارے پہلے کے پڑے تھے دوبارہ ہم لوگ لینے گئے تھے اور بس اس میں سے کچھ ایٹم ہے جو میں کھا لیتی ہوں کچھ نہیں کھا سکتی مطلب دیکھ بھی نہیں سکتی جس میں بادام کھاتی ہوں اس میں سے اور منگ فلی اور بسکیٹ بس اس کی علاوہ میں کچھ بھی نہیں کھاتی بسکیٹ بھی میں نے اپنے لیے ہی رکھا تھا کہ چلو کچھ تو اس میں اچھا ہو مٹھا ہو جو اچھا لگے کھا کے اور درمیان والا پورشن فل پری رکھتے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی چھلکا ہو وہ اسی میں پھینک دے گی ریزبن اور نہ وہ کھاتے کھاتے نیچے پھینک دیتے ہیں تو ان کو میں نے سپیشل بولا ہوا ہے کہ یہ پورشن سپیشل آپ کے لئے ہے اور بس ساتھ میں میں جوس پیری تھی کیونکہ میں ڈرائیف روٹ نہیں کھا رہی تھی تو میرے ہزبن نے بھی مجھ سے تھوڑا سا اورین جوس لے لیا اور بس اس کے لئے ہم لوگ نکل گئے شاپنگ کے لئے آج یقین ماں نے وائس آور کرنے کا بالکل مون نہیں بن رہا کیونکہ کافی عرصے بعد کافی عرصے نہیں کافی دنوں بعد جو ہوایس آور کر رہی ہوں اور آپ کو پتہ اقدم روٹین سے ہٹ جائیں تو پھر وہ چیز تھوڑی ڈیفیکٹ لگتی ہے اور ہم لوگ پھر فائنلی ایک مال میں پہنچ گئے تھے وہاں سے ہم لوگوں نے گلوز لیے ہیں سوکس لیے ہیں اور کیپ لیے ہیں 3 کیپ لیے ہیں اور کچھ پینٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو سردیوں کے لئے بہت ضروری تھی جو شارٹ ہوئی پڑی تھی چیزیں بس وہ ہلکی سی پرچیس کی ہیں کیونکہ ہم لوگ کافی تھکے ہوئے تھے پہلی کیونکہ ہم لوگ 15 گھنٹے کا سفر کر کے آئے تھے یہاں سے ترہیف سے مکہ مدینہ کا سفر جو ہے وہ 15 گھنٹے کا ہے پھر نیکسٹے ہم لوگ عمرہ کرنے کے لئے گئے چار گھنٹے کا سفر کر کے گئے اور وہاں پہ عمرہ پر فارم کیا پھر واپس چار گھنٹے کا سفر کر کے آئے تو کافی تھکان تھی اور پھر ہم لوگ واپس دور ایف آئے ہیں 15 گھنٹے کا سفر کر کے تو مطلب یہ والی جو تھکان تھی یہ تقریباً چار سے پانچ دن رہنے والی تھکان تھی یہ اتنی جلدی نہیں جانی تھی تو بس جلدی جلدی سے ہم لوگ نے تھوڑی بہت شاپنگ کی ہے وہاں سے اور واپس آگئے ہیں زیادہ ویڈیو بھی میں نے وہاں نہیں بنائی اور مجھے یہ اشیوز بہت پسند آ رہے تھے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ابھی تو نہیں لیکن نیکسٹ ویک میں آکے دوبارہ سے ڈیٹیل میں دیکھوں گی اور پھر پرچیز کروں گی تو بس یہی عملوں کی یہاں پر شاپنگ تھی موسیقی 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 اور بس شاپنگ کمپلیٹ کر کے ہم لوگ چلے گیتے ہیں اتھم اتھم سے جو بھی کھانے پینے کا سمان تھا وہ لے کر آئے تھے یہ پیاز ادھرگ آلو اور ڈال چاول چیزیں تھیں جو ختم ہوئی پڑی تھیں وہ لے کر آئے ہیں کیونکہ پرس ٹی تو ہم لوگوں نے گزارا کر لیا تھا ہوتل کا کھانا کھا کے لیکن نیکس ڈے سے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اب دھر میں دوبارہ سے کھانا بنانا سٹارٹ کر دوں تو ایک دن کا ریسٹ کافی تھا میرے لیے اور بس ایک دن ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے جو چیزیں ختم ہوئی پڑی تھی وہ دوبارہ ان کو اپنی جگہ پر ارجسٹ کیا اور مین چیز جو میری ختم ہوئی پڑی تھی وہ تھی دھنیا پودینہ کی چتنی تو وہ لازمی بنانی تھی کیونکہ کھانے میں ہر کھانے کے ساتھ رائتہ لازمی بناتے ہیں کیونکہ یقین مانیں اگر رائتہ نہ ہو تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا اور رائتہ میں نے شاید آپ لوگوں کو بنانا سکتا ہے بلکہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو رائتہ دکھاؤں گی جو ہم لوگ سپیشل بناتے ہیں سیلیٹ کیا سکتے ہیں رائتہ بلکہ سیلیٹ والا رائتہ کیا سکتے ہم اس کو کیونکہ اس میں میں ڈالتی ہوں کھیرہ بھی ڈالتی ہوں اس کے بعد شملہ مرش بھی ڈالتی ہوں ٹماٹر بھی ہوتے ہیں پیاز بھی ہوتا ہے اور یہ ساتھ میں دھنیا پودینہ کی چٹھ میں تو بہت زبادہ دس قسم کا وہ رائطہ بنتا ہے تو بس ساتھ میں اب دھنیا جو ہے وہ ساف کر لوں گی پودینہ ساف کر لوں گی اور ایک بڑی مرش جو ہے وہ ایڈ کھر کے ایک پول اس کو گرینڈ کر دوں گی اور یقین منہ یہ اتنا مزے کا ہوتا ہے اور اس کو ون منت کے لیے میں پھر سٹور کر لوں گی ون منت کے لیے میں بناتی ہوں لیکن وہ بنتا صرف دس سے پندرہ نینوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ چل جائے گا لیکن ہم لوگ جتنا وہ رائطہ بناتے ہیں جتنی ہیں وہ چٹنی بناتے ہیں تو وہ جلدی سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں یہ سٹور کر لیں بہت ایسی ہوتا ہے جلدی سے کام ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے دھنیا لگ کر رہے ہیں پودینہ لگ کر رہے ہیں مرش کٹ رہے ہیں ہر بار یہ پروسیچر کرنا بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو ون ٹائم ہی کر لیں ساری چیزیں کٹھی کٹ کر گرینڈ کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا کیونکہ ویسے تو آپ کو پتہ وہ گرینڈ نہیں ہوتا تو پانی ایڈ کر دیں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیں اور پھر اس کو ون منت کے لیے تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ لوگ ون منت ہی اس کو سٹور کریں لیکن یہ کہ دس پندرہ بیز ان کے لیے وہ آپ کا اچھا خاصہ چل جائے گا آپ کی جو ہے کام تھوڑا آسان ہو جائے گا اسی طرح ادرک لیسن کا پیسٹر بھی آپ گرینڈ کر کے رکھ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی فیلال یہ والا پروسیجر دیکھتے ہیں تو بس پودینہ اتنا فریش نہیں تھا لیکن دھنیا جو تھا وہ کافی فریش مل گیا تھا پودینہ ایسے کہلے مرجایا مرجایا سا مل گیا تھا مجھے مل گیا تھا سکتے ہیں موسیقی اور بس ساری چیزیں گٹ ہوگی تھی مرچ میں ایک ڈال لی تھی دھنیا ڈالا تھا اور پودینہ ڈالا تھا پودینہ بلکل فریش نہیں تھا تو دل نہیں مان رہا تھا بس جتنی کونٹیٹی میں دھنیا تھا اتنی ہی کونٹیٹی میں پودینہ لیا ہوا تھا اور مرچ جو ہے وہ ایک ہی تھی وہ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے لے لیں کیونکہ مرچ چٹنے میں زیادہ اچھی نہیں لگتی تو بس جتنی اچھی لگ رہی تھی مجھے جتنا ٹیسٹ مجھے لگ رہا تھا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے ایک ایڈ کر لی تھی اور بس سارے جو چیزیں آپ نے کٹ کی ہیں اس کو گرینڈر مشین میں ڈال لیں اور تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرنا ہے اس سے ایزی ہو جائے گا گرینڈ کرنا پانی سے موسیقی 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 اور بس پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے جو ریمیننگ رہتا تھا اس کے اندر گرینڈر کے اندر پیس تو وہ بھی ایڈ ہو جاتا اس طرح سے اور وہ ساتھ میں میرا پیارا سا ٹیڈی بیئر جو مجھے بہت پسند ہے دو تین لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو وہ ٹیڈی بیئر بہت اچھا لگتا ہے تو سپیشل آج میں نے اس کو وہاں پہ سیٹ کیا ہے میں نے کہا تاکہ ویڈیو بندی رہے اور وہ اس میں آتا رہے گی آدھ جو ہے وہ ہو جائے گی اور یہ بس میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کو میں اب سٹور کر لوں گی تقریباً پندرہ دنوں کے لیے اور بس رات کے بجری ہیں دس اور میرے ہسپنڈ دودھ پی کر سوتے ہیں تو پھر ان کے لیے سپیشل ایک بنتا ہے دودھ جو کہ تھوڑا سا پانی اس میں یہ لاچی ڈالتی ہوں تھوڑا سا سونف ڈالتی ہوں دو لاچی اور تھوڑا سا سونف جتنے آپ نے دیکھے ہیں وہ ڈال کے اچھی طرح پانی کو بوائل کر لیتی ہوں وہ اتنا پانی کوئی ہو جاتا ہے کہ وہ خوشک ہو جاتا ہے جب وہ خوشک ہو جاتا ہے تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو پھر دین اس میں میں جو ہے دودھ ایٹ کرتی ہوں اس طرح سے وہ دودھ کا تھوڑا سا کلر بھی لائٹ براؤن ہو جاتا ہے اور فلیور بہت اچھا آتا ہے تو وہ بس اس طرح سے بھی نہ پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے تقریباً ہاف کپ جو ہے وہ ڈیلی نائٹ کی روٹین ہے وہ پیتے ہیں اور بس اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں جو مجھے فرسٹ آنگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کومنٹ میں ضرور بتانا کہ میری ویڈیو کیسی لگی اور بس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اپنے عمرے کی ساری ویڈیوز دکھاؤں گی یقین مانے میں میں بتا نہیں سکتی کہ میں دوبارہ وہ ویڈیوز دیکھوں گی تو ایک عجیب سی کیفیت ہوگی دل کر رہے کہ دوبارہ چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے لیکن یہاں کا سفر بہت زیادہ ہے اور دعا کرنا کہ دوبارہ دوبارہ انشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں ہم لوگ اور اللہ آپ لوگ کو بھی عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اپنا پیارا گھر دکھائے اور اسی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا